ڈراما زیر غیر کی آنے والی اپسورز میں آپ دیکھیں گی کہ تحریم جو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ وفا کو طلاق دلوا سکے اس کی وجہ سے اب وفا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور ریسٹوران میں وہ ملتے ہیں اور وہاں پر شفا بھی موجود ہوتی ہے اب تحریم کہہ رہی ہوتی ہے وفا سے تم جانتے ہو کہ سالس اور شفا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو تم ایسا کرو کہ سالس سے خلا لے لو سالس تو قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اپنے ماں کی وجہ سے مجبور ہے لیکن تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں اس سن کر وفا کو تو بہت غصہ آتا ہے وہاں سے اٹھ کر وہ چری جاتی ہے شفا یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ بات تو جانی رہی ہوتی ہے کہ وفا سالس سے طلاق نہیں لینا چاہتی اور دوسری طرف سالس جو کہ شفا میں دلچسپی لے دہا ہے یہ بات بھی اب وفا کو کچھ خاصی پسند نہیں آتی وفا کو بھی یہ بات بہت بہت بری لگنے لگتی ہے وفا مہت غصے میں ہوتی ہے اور اب سالس سے کہتی ہے کہ میں نے آپ جیسا کمزور مرد کبھی بھی نہیں دیکھا جو عورتوں کے پیچھے کھڑا ہوگر بار کرتا ہے اسے بہت غصہ ہوتا ہے اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سالس کے کہنے پر یہ شفا نے اس سے بات کی ہے اسی وجہ سے وہ سارا غصہ اب سالس پر نکار رہی ہوتی ہے لیکن سالس بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور سالس کے ماں آتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے اور سالس بھی کہہ دیتا ہے کہ ہی میں شفا کو پسند کرتا ہوں تحصیب کہتی ہے ہی میں بات اچھے سے جانتی ہوں یہ بات سن کر وہ اسے زورتا تھپڑ میں مار دیتی ہے اور دوسرے تحصیب اب یقین دلا رہی ہوتی ہے وفا کو کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں چھوڑے گی اور جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کے موں پر تھپڑ مارتی اسے ایک اندلاتی ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا تو میں سب کے سامنے تمہارا اور شفا کا بھارہ پور دوں گی پھر تم کسی کو موں دکھانے کے لائک نہیں رہو گے